بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے اسمہ بہترین اور حسین ہیں وہ علشان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے اثار ظاہر کرنے کے لئے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے اثار قدرت کے اثار جبر اور طاقت کے اثار اور حکمت کے اثار ظاہر کرنے کے لئے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مقالمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کرائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر اقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونک اور سر سبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا اقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر اقل رکھتا ہے اس لئے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بخشی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا ناظرین ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تخلیق آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا تھی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانت اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھی یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگ والی اور نرموں سخت شیری اور تلخ نمکین اور پھیکی کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارہ بن گئی پھر یہ خوشک ہو کر کھن کھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تاجب کرتی تھی کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتروں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ارحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے اے ابو محمد میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ترمیزی اور ابو دعود میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مجازوں والے لوگ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشت ہے اور آپ کا لقب خلیفت اللہ ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نے نو سو ساٹھ برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی جنہوں نے ترہاں ترہاں کی سناتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا اور وہ فوراں ہو جاتا ہے اور دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا اسی طرح سورہ حجر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارہ تھی ناظرین بات کریں حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا گلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی آلت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پیدا فرمایا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو تو حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں ناظرین قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مثلاً سورہ نسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیئے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضمین قرآن مجید کے ان آجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوھرِ عابدار کے امبار پوشیدہ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ خلاقِ عالم جل جلال نے انسانوں کو چار طریقوں سے پیدا فرمایا نمبر ایک مرد و عورت دونوں کے ملاف سے جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے نمبر دو یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت حوہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا نمبر تین تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے نمبر چار بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا ناظرین ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گماع ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا مو بند کر دیا ہم ایسے قادروں قیوم ہیں کہ حضرت حویٰ علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا لہذا اے عورتوں تم یہ گماع مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبی فرمائی کہ اے مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کے پیدائش نہ ہو سکتی تھی دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا مو بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہ ہو سکتی تھی اللہ خالقو کلی شئیئوں وہو الواحد القہار اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہیں وہ فعال لما یرید ہے یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کی شان یفعال اللہ ما یشاؤ ویفعال اللہ ما یرید ہے یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے نہ کوئی اس کی مشیعت و ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون و چرا کی مجال ہو سکتی ہے ناظرین اگر بات کریں خلافت آدم علیہ السلام کی تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیف اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافہ سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مقالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا اے خدا وند تعالیٰ اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حق دار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے بلکہ ہم تیری حمد و سنہ کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہیں گے اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لہزہ ہو ہر آن رتب اللسان رہتے ہیں اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفت اللہ کے معزز لقف سے سر بلند فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے فرشتے باری طالع کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی اس لئے فضیلت کے تاجدار باہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان مقالمہ ہوا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے لیے پیشے نظر کر دیا ملائکہ نے کہا اے اللہ تُو ہر نقص و عیب سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تُو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تُو صرف تُو ہی ہے ناظرین اب اگر بات کریں علوم آدم علیہ السلام کی ایک فہرس کے بارے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے اور کن کن چیزوں کے علوم و معارف کو عالم الغیب و شہادت کے ذریعے ایک لمحے کے اندر ان کے سینہ اقدس میں بزریہ الہام جمع فرما دیا جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علمی وقار و عرفانی عظمت و اقدار کے روبرو سربساجود ہو گئے ان علوم کی ایک فیرست آپ کتب زمانہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقیل علیہم الرحمہ کی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان شریف میں پڑھئے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیواناتوں نبتاتوں جمادات کے نام اور تمام چیز کی سناتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سمانوں کے نام یہاں تک کے پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائی ہیں ان عالم کی فیرس کو قرآن مجید نے اپنے موجزانہ کلام کے انداز میں بیان صرف ایک جملے کے اندر کیا ہے چنانچہ ارشاد باری طالع ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے ناظرین اب ساتھ ہی بات کرتے ہیں ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مکرب اور بڑے بڑے بلند درجاتوں مراتب سے سرفراز تھا حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مکربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصر پر رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا تواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچھے آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتھویں آسمان میں ازازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تجھے رکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تُجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے ذلت والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تُجھے محلت ہے بولا تو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں نے ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور داہینے اور بائیں سے اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا ناظرین شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چار جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تاجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام نہایت ہی آرام و چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو مگر صرف ایک درکھ کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا وہ درکھ گہوں کا تھا یا انگور وغیرہ کا چنانچہ دونوں اس درکھ سے مدت دراز تک بچتے رہے لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر تاک میں لگا رہا آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس درکھ سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرت الخلد ہے یعنی جو اس درکھ کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا پہلے حضرت حویٰ علیہ السلام اس چتانی وسوسے کا شکار ہو گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ ناگہا غیر ارادی طور پر اس درکھ کا پھل کھا گئے آپ نے اپنے اجتہاز سے یہ سمجھ لیا کہ لا تک ربا حاضی شاجراتا کی نہیں تنظیحی ہے اور واقعی ہرگز ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز ہرگز اس درکھ کا پھل نہ کھاتے کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے بارحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطہ سرزد ہو گئی اور اجتہادی خطہ معاصیت نہیں ہوتی لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربارِ الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے اس لئے اجتہادی خطہ پر بھی موردِ اعتاب ہو گئے فوراں ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا سطر چھپانے لگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض، بعض کا دشمن ہوگا کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹہرنا ہے پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو شیطان نے جنت سے انہیں لگزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت دعود علیہ السلام کے خوفِ الہی سے زمین پر گیڑے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت دعود علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ میں تیرے حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن حاکم و تبرانی و اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہِ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا نام اپنے نامِ اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے اللہ تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہو مرتبہ کے تفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بخش دے یہ دعا کرتے ہی حق تعالی نے ان کی مغفرت کو قبول فرما دیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ناظرین اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہِ الہی کے وسیلے سے بحق فلاؤں بجا فلاؤں کہہ کر دعا مانگی جائز ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دسویں محرم کو قبول ہوئی جنہ سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان آپ کو عطا کر دی گئی ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا استطام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ظلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمالے ہم پر اپنا رحم فرما اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھ آمین اللہ حافظ